ہی پیٹیز آج کی سیریز کا پیسہ سٹارٹ ہوتا ہے ہم لوگ کو وینسٹک کا ٹانس دکھایا جاتا ہے وہ اتنا ڈیفرنٹ ٹانس کر رہی تھی کہ سب لوگ اس کا ٹانس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ٹانس بہت ہی اچھا اور عجیب بھی تھا دوسری طفل ہمیں اس کا وہ دوست دکھایا جاتا ہے وہ جنگل میں اکیلے ہی منچر کو پکڑنے آیا ہوتا ہے لیکن وہاں پر کچھ لوگ آتا ہے آکر کفا میں دھماکہ کر دیتے ہیں اور اتنے میں ہمیں یہاں پہ زیویر دکھایا جاتا ہے وہ بہت زیادہ جیلس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی اس دوست کو کہتا ہے کہ مجھ پہ جادو کرو تم اپنے جادو سے مجھے اپنے کنٹرول میں کر لو تاکہ میں اور کچھ کر بھی نہ پاؤں تو وہ غصہ کرنے لگ جاتی کہتی ہے کہ پہلے تم کہتے تھے کہ میں اپنے جل پڑی والے جادو سے تمہیں کنٹرول کرتی ہوں اور آج تمہیں میرا ہی وہ جادو چاہیے کہ تمہارا میں دھیان پٹکا پاؤں میں تمہارے کوئی مدد نہیں کرنے والے اور غصہ کے چلی جاتی ہے یہاں پر ہم لوگ کو کچھ شہرارتی لڑکوں کا گینگ دکھایا جاتا ہے وہ آتے ہیں اور جہاں پارٹی ہو رہی تھے وہاں پر ایک پائپ لگا دیتے ہیں اور اس پائپ میں پانی کی جگہ خون کی بارش شروع ہو جاتی ہے یہ شہرارتی لڑکے پارٹی سپوائل کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر خون کی بارش ہونے لگ جاتی ہے سب لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں یہاں پر وینسٹر کا بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ بھئی اسے تو یہ خون کربہ پسند ہے لیکن جیسی وہ ٹیسٹ کرتی ہے وہ کہتے ہیں یہ خون نہیں یہ پانی ہے تب ہی اسے ویشن آتا ہے کہ اس کے اس دوست کے اوپر حملہ ہونے والا ہے مونسٹر کا وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور وہ بھاگتی ہے اس کے پاس اسے بچانے کے لیے وہ اسے بہت زیادہ آواز دیتی چنگل میں اسے ادھر ادھر ڈھونٹی ہے لیکن مونسٹر تو اس بندے کے بیچے پڑا ہوا ہے اور اس کے پر حملہ کر بھی دیتا ہے لیکن وینسٹر اس کو آکے پھر بھی بچا لیتی ہے یعنی کہ وہ جان سے نہیں مرتا لیکن بہت بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے وینسٹر کو بہت بسا ہوتا ہے کہ وہ اسے بچا نہیں پائی ہے اور پھر ہمیں ہسپیٹل کا سین دکھا جاتا ہے وہ ہسپیٹل میں ہوتا ہے وہ فائل دیکھتی ہے جس میں اس کے ڈائیٹ نے کسی کا موٹر کیا ہوتا ہے وہ چاہتی ہے کہ سچ اس کے سامنے آنا چاہیے کہ کیا ہوا تھا اور آج سکول میں سب پیرنٹس آتے ہیں یعنی پیرنٹ میٹنگ ہوتی ہے جس میں سب پیرنٹس اپنے بچے سے ملیں گے یہاں پرنسپل بتاتی ہیں کہ وینسٹر کا دوست جو زخمی تھا وہ بھی جب جلے ٹھیک ہو کہ گھر آنے والا ہے وینسٹر کہتے ہیں جھوٹ بول رہی ہیں وہ تو بچارہ کومہ میں ہے پھر دونوں اپنے پیرنٹس سے ملنے چلی جاتی ہیں وینسٹر آتی اور کہتی ہے اپنے پیرنٹس سے آتی کہ جب سے آپ نے مجھے یہاں بھی مجھ پہ ایک سے ایک حملے ہوتے جا رہے ہیں میں یہاں پر پوری پروپلمز میں گھیری ہوئی ہوں دونوں اپنی فیملی سے ملتی ہیں یہاں پر ہمیں زیویر اور وہ ویلن لڑکی تکھائی جاتی ہے ایکچلی ویلن لڑکی اب صدر گئی ہے تو ہم اسے اس کی دوست ہی کہیں گے زیویر کی ان دونوں کے پیرنٹس نہیں آئے تو یہ سائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر ہم اچانک دیکھتے ہیں کہ یہ زیویر کی دوست ہے اس کی موم بھی آ چکی ہے وہ اپنی موم کو دیکھیں وہ درہ شوق ہوتی ہے پرنسپل کا فیصل میں وینسٹر کے موم دیڈ ہوتے ہیں پرنسپل کہتی ہے وینسٹر کا برداؤ بہت خراب ہے اسے دکٹر کے پاس لگے جاؤ بلکہ پوری فیملی جاؤ ڈکٹر کے پاس اب یہاں پہ ڈکٹر ان سے قویسن کرے اس سے پہلے مینسٹر کہتی ہے کہ مجھے ڈیڈ آپ سے کچھ پوچھنا ہے اور وہ کہتی ہے کہ بتائیے آپ نے اس پرسن کا مرڈر کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس کی موم کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ تم اپنے فادر سے کیسے بات کری وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کا جواب جاننا ہے اور میں جان کے رہوں گی کہ کیا سٹوری ہے جو کہ اس فورنسک لیب میں تھا وہ بھی مر چکا ہے جسے وینسٹر نے جا کر جس فورنسک لیب میں مینسٹر گئی تھی اور اس نے ایک لیٹر لکھا تھا کہ کچھ سال پہلے میں نے ایک جھوٹی ریپورٹ بنائی تھی جس کا مجھے پشتا ہوا ہے اس لئے میں اپنی جان خودی لے رہا ہوں یہاں وینسٹر کے فادر اور فیملی سب لوگ کھانا کھا رہے ہوتے کہ پولیس آ کے وینسٹر کے فادر کو لے کے جا رہی ہوتی کہتی ہے کہ تمہیں مرڈر کا الزام ہے تم نے مرڈر کیا ہے وینسٹر اپنے فادر سے ملنے آتی ہے پوری سٹوری جاننا چاہتی ہے اس کے فادر اسے بتاتے ہیں کہ کیا ہے کہ تمہاری مام اور میں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتا تھا لیکن وہ لڑکا تمہاری مام سے پیار کرتا تھا اور ان کے پیچھے پاگل تھا اور وہ ایک دن ہماری زوردست لڑائی ہو گئی اس نے پہلے حملہ کیا تھا میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن اچانک وہ تلوار میں آ گیا وہ مر گیا یہاں پہ وینسٹر کہتی ہے اوکے تو آپ نے گلتی سب سے مارا وہ آکے پولیس آفیسر کو بتاتی ہے کہ میرے فادر بے قصور ہے انہوں نے اس کی جان نہیں لی وہ سب ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا پولیس آفیسر کہتا ہے کہ تمہارا پر اس کیا پروف ہے میں تمہاری باتیں نہیں مان سکتا تا کوئی پروف ہو تو آنا وینسٹر کو اپنے فادر کی باتوں سے پتا چل گیا ہوتا ہے کہ اس کے فادر جہود بول رہے تھے کیونکہ وہ اتنا کام تھے یہاں پر وینسٹر کی دوست وہ جب ویرولف تھیں اس کی مام کہتی ہے کہ تم ویرولف کب بنو گی تم پوری طرح سے ویرولف بن نہیں رہی ہو اور اسے کچھ نورس رہتی ہے کہ تم یہاں سے ٹریننگ لے لو لیکن اسے بہت زیادہ گصہ آتا اور وہاں سے چلی جاتی ہے کہ مجھے ویرول بننا ہوگا تو میں بن جاؤں گی پھر وینسٹر کو دیکھتے ہیں وہ اسی خوفیہ لائپریری میں آتی اس کی مام وہاں ہوتی ہیں اس کی مام کہتی ہے اس خوفیہ لائپریری کی بنیاد کی اس میں ایک گروپ تھا اس کی بنیاد رکھی جو تمہارے ڈیٹ کی فیملی کی ایک عورت تھے گوڑی نام تھا اس کا یہاں پر وینسٹر کہتی ہے مجھے یہ نہیں جانا مجھے یہ جانا ہے مرڈر کیسے ہوا تھا تو اس کی مام اس سے سچ بتاتی ہے کہ جب میں وہاں گئی تو تمہارے فادر لڑ رہے تھے دیویڈ کے ساتھ میں نے دیکھا کہ دیویڈ تمہارے فادر پر بہت زیادہ حملہ کر رہا تھا تو میں گئی اور میں نے وہاں پر جا کے تلوار اٹھائی میں دیویڈ کو مارنا نہیں جاتی تھی لیکن دیویڈ خودی آگے آ گیا اور اسے تلوار لگ گئی اور اس کے موزے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کی آنکھیں بھی بہت عجیب لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے مانو کہ وہ ہمیں مار دے گا اور عجیب سا لگ رہا تھا اور وہ نیچے گر گیا تو تمہارے ڈیڈ نے مجھے بچانے کے لیے تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی اور سب کو لگا کہ انہوں نے اسے مارا ہے وہ کہتی ہے تو آپ نے جیسا کہ کہا کہ اس کے موزے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کی آنکھیں عجیب سی تھی یہ تو کسی زہر کرنی تھی جاؤتا ہے یعنی اس نے کوئی پویزن لیا ہوگا اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے سب جاننے کا وہ جاتے ہیں ڈیویٹ کی قبر کھوتے ہیں اور وہاں سے انہیں فنگر ملتی ہے تب ہی پولیس آ جاتی ہے اور وہ انہوں ماں بیٹی کو جیل میں بند کر دیتی ہے یہاں پر مینس جے کہتی ہے یہ ثابت ہو گیا کہ ڈیویٹ کو پہلے سے ہی زہر دیا گیا تھا پھر وہ ویشن آتا ہے جس میں اس سے پتا چلتا ہے کہ ڈیویٹ کی پاکٹ میں زہر کی ایک بوتل تھی جو کہ اس کے فادر نے اسے دی تھی اور وہ پورے سکول کو ختم کرنے والا تھا جب اس کی فادر کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی تو وہ زہر کی بوتل اس کی پاکٹ میں ہی ٹوٹ گئی تھی جس سے وہ مر کیا تھا وہ بتاتی ہے کہ ڈیویٹ صرف فادر کوئی نہیں مارنے والا تھا بلکہ پورے سکول کو ختم کرنے والا تھا ان دونوں کی فائٹ کے دوران ہی یہ سب ہوا ہے وہ جاتے ہیں میئر کے پاس اور میئر سے کہتے ہیں کہ ڈیویٹ کی موت زہر سے ہوئی ہے اور آپ یہ سب جانتے تھے آپ نے جان بجھ کی کیس بن کیا اب بہتر ہے کہ میرے فادر کو چھوڑ دو ورنہ سچائی سامنے آ جائے گی میئر ڈر جاتا ہے پلیک میل سنگ سے اور اس کے فادر کو چھوڑ دیتا ہے اب یہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے ماں بیٹی یہ ہے پر اس کی موم اسے پوچھتی تو میں ویژنز کب سے آ رہے ہیں وہ کہتی کہ کچھ سمیں پہلے سے اس کی موم کہتی یہ ہماری فیملی کی ایک خاصیت ہے کہ ویژنز آتے ہیں لیکن ہمیں ان ویژنز کو اپنے پر حاوی نہیں ہونے دینا ہماری فیملی کے کچھ لوگ پرانے لوگ جو آکے ہماری ہیلپ کرتے ہیں کہتی جیسے کہ گھوڑی وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا وہ کہتی ہے آپ نے کہا وہاں میرے ڈیٹس کی فیملی میں سے ہے وہ کہتی ہے ہاں لیکن دھیان رکھو کیونکہ گھوڑی بدلہ چاہتی تھی اور اس میں وہ خود بھی نہیں بچ پائی یہاں پر سب بچوں کے پیرنٹس ان سے مل کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو ویژنز کی فیملی موم اس کی پھر سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم ویژنز کب بن ہوگی وہ کہتی ہے بس کریں بن جاؤں گی یہاں پہ ویژنز کی فیملی اسے اچھ سے ملتی ہے ویژنز کی موم اسے ایک بک دیتی ہے جو کہ وہ پڑھ رہی تھی وہ آتی ہے وہ بک لے کے پرنسپل کے پاسر کہتی ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ اس لڑکے کو جسے جنگل میں مارا گیا تھا اسے سچ پہ مارا گیا تھا مانسٹر کی وجہ سے اور آپ نے جھوٹ بولا کہ اسے نہیں مارا گیا وہ زندہ ہے کیونکہ وہ جو روپ بدل گیا تھا وہ اور کوئی نہیں وہ آپ تھی کیونکہ آپ اپنا روپ بدل سکتی ہیں پرنسپل کہتی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتی ہو میں نے اس سب سکول کی ریپوٹیشن بچانے کے لیے کیا ہے اور تمہیں بچانے کے لیے وہ کیا ہے وہ کہتی ہے کہ یہاں ایک بچہ مر کے اور آپ کا بی بی سکول کی ریپوٹیشن کی پڑی ہوئی ہے تب ہی باہر سے کچھ ہواسی آنے لگتی ہیں دونوں باہر چاہ کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر فائر سے لکھا ہوتا ہے جلدی آت کی بارش ہوگی اور میں آؤں گا اب یہاں وینسٹرے کو دکھا جاتا ہے وہ اپنی خاندان کی اس گوڑی سے کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن نہیں ہو پاتا ہے تب ہی وینسٹرے کے روم میں ایک لیٹر آتا ہے جس میں اسے اسی گفا کی طرح بلایا تو جہاں پہ وہ فلیگ لینے کے لیے گئی تھی جب وہ ہاں پہ اندر جاتی ہے تو اسے کچھ حجیب سا لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ زیویر اور اس کے ساتھی ہوتے ہیں وہ وینسٹرے کا سرپرائز دیتے ہیں کیونکہ آج وینسٹرے کا برڈے ہوتا ہے تب ہی وینسٹرے کا اقتوار نظر آتی ہے وہ اسے جیسے ہی ٹیچ کرتی ہے تو بھئی وہ دوسری دنیا میں پہنچ جاتی ہے وہاں پہ گوڑی اسے پھر سے ملتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگر تمہیں سب کچھ جاننا ہے تو تمہیں اس جادوکر کے محل میں جانا ہوگا اس محل کو ڈھونڈو اور وہاں پہ جاؤ تمہیں سب کچھ مل جائے گا اس کے پاتھ وینسٹرے جو اسی لائن کے پاس آ جاتی ہے جو کہ آگ سے لکھی گئی تھی وہاں پہ زیویر بھی اس کے پاس آتا ہے لیکن وہ زیویر سے بات نہیں کرتی کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ زیویر ہی مونسٹر ہے اور اس لیے وہ اسے بات نہیں کرتی ویسے آپ لوگ بھی گیس کریں کہ مونسٹر کون ہوگا اب یہاں پہ وینسٹرے اپنے اسی دوست کے پاس آتی وہ بیچارہ ہسپیٹل میں ہوتا اور اس کی حالت میں کوئی صدھار بھی نہیں ہوتا وینسٹرے اسے کوئی بات کر ہی نہیں پا رہی ہوتی وہ جاتی ہے اس ویٹر کے پاس اور اسے اسی محل کا نقشہ دکھا جو کہتی کہ کیا تم اسے چانتے ہو ویٹر تو منع کر دیتا ہے کہ نہیں بھئی مجھے تو اس کے پارے میں نہیں پتا تو اب اس کے پاس صرف زیویر بچتا ہے وہ زیویر سے پوچھتی ہے اور مسے کی بات کہ بھئی زیویر نے پہلے ہی وہ پینٹنگ بنائی ہوئے اس محل کی وہ کہتا ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے ڈریم میں آئی تھی تو میں نے اس لئے اس کو ڈراؤ کر دیا اور یہاں پر زیویر کو پتا بھی ہے کہ وہ محل کہاں پر ہوتا ہے وہ اسے بتا دیتا ہے اب یہاں پر وینسٹرے اس محل میں آ جاتی ہے صبح کے ٹائم ہوتے ہیں وہ اندر جاتی وہ دیکھتی ہے کہ میر یہاں پر ہے اور میر کو پتا چل گیا ہے کہ بھئی مرڈرر کون ہے مینسٹرے اس لئے اس کی گاڑی میں چھپ جاتی ہے میر اپنی گاڑی لے کے سیٹی کی طرف جاتا ہے وہ کچھ دیر کے لئے باہر نکلتا ہے تو ایک کارو سے آکر ٹھوک دیتی ہے جس سے وہ وہی پر ہی بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور بڑھنے والا ہو جاتا ہے اب وینسٹرے اپنے دوستوں کے ساتھ یعنی ویٹر اور اپنی ویربل دوست کے ساتھ محل میں جاتی ہے اسے ملتا ہے کمرہ ایک نیٹ ہوتا ہے اس محل میں اور کینڈلز بھی گھرم ہوتی ہیں وہاں پر وینسٹرے کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی رہتا نہیں تو یہ سب کیسے کلین ہے تب ہی وہاں پر مونسٹر بھی آ جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کے لے کے وہاں سے بھاگتی ہے ایک روم میں پہنچ جاتی ہے بیسمنٹ والے جہاں پر اسے جو لوگ مرے تھے ان لوگوں کے بوڈی پارٹس ملتے ہیں وینسٹرے کو کچھ کچھ سمجھ جاتا ہے تب ہی مونسٹر اس بیسمنٹ میں آ جاتا ہے وہ اپنے دوستوں کو بچا کے وہاں سے نکلتی ہے ویٹر کو بہت ذرا چوٹ لگ جاتی ہے ویٹر کے فادر چونکہ پولیس والے ہیں وہ بھی گھر آ جاتے ہیں وینسٹرے کہتی ہے مجھے اب کوئی لے کے جانا ہے اور وہ محل میں لے کے جاتی ہے لیکن جب تک محل میں جاتی ہے وہاں پر کچھ نہیں ہوتا وینسٹرے کہتی ہے میں سچ کہہ رہی وہ بوڈی پارٹس یہی پر تھے مونسٹر بھی یہی پر تھا وہ کہتے ہیں کہ بس تمہارا بہت ہو گیا اب میرے بیٹے سے دور ہو تم ورنہ میں تمہارا بہت برا عشر کرنے والا ہوں میرے بیٹے سے دور ہو جاؤ اور اس کے اس سے بھی جیسے اسکول آتی پرنجبل بھی اس پر گصہ کرنے لگ جاتی کہ تم کیسے گئی تھی مجھے پوچھے بگر معافی مانگو وینسٹرے کہتی ہے نہیں مانگوں گی کیونکہ میں صحیح راستے پر ہی گئے چل رہی ہوں اور وہ انہیں فوٹو دکھا کے کہتی ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانتی ہیں آپ کا پتہ ہے وہ لڑکا جو مجھے مارنا چاہتا تھا وہ اس فوٹو کی وجہ سے ہی مجھے مارنا چاہتا تھا اسے لگتا ہے کہ میں اسکول کے لئے خطرہ ہوں جبکہ میں تو اسکول کے لوگوں کی حفاظت کرنا چاہ رہی ہوں انہیں بچانا چاہ رہی ہوں پرنجبل کہتی ہے کہ تم ان معاملات سے دور ہو تمہارے لئے یہی صحیح رہے گا ورنہ تمہیں نکال دیا جائے گا وینسٹرے کہتی ہے کہ آپ کچھ بھی کہہ لیں لیکن مجھے اسکول کو سیپ کر کے رہنا ہے پرنجبل اس پر غصہ کرتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں یہاں پر وینسٹرے اپنے روم میں آتی ہے تو اس کی ویرول فرنٹ سمان بیک کر کے جاری ہوتی ہے کہتی ہے کہ تمہیں تو ہماری فکر ہی نہیں ہے تمہیں بس اپنے آپ سے مطلب ہے چاہے تمہارے دوست مر ہی کیوں نہ جائے بس تمہیں تو صد جاننا ہے وہ آج عجیب سا دکھنے والا جانور ہمیں مان نہیں والا تھا اور چلی جاتی ہے اب وینسٹرے کیلی رہ جاتی ہے تو ایک سائٹ پر آکے بیٹھتی ہے اور سوچتی ہے تب ہی وہ بوکس کھولتی ہے وہ بوکس جو کہ جادوگر کیاویلی سے چراکے لائی تھی اسے وہاں پہ ایک لیکٹر ملتا ہے جس میں اس کی بہت ساتھ فوٹوز ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہے اتنی ساتھ فوٹوز میری پھر وہ کہتی ہے کہ ایڈمز میری فیملی اور مانسٹر کا کیا تعلق ہے مجھے جاننا ہوگا کہتی ہے لگتا ہے کہ میئر کو پتا چل گیا تھا کہ کون ویلن ہے اس لئے اس نے میئر کو مار دیا لیکن میں ہر نہیں ماننے والی ہوں اور یہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ میئر کو کوئی مار دیتا ہے آکر سب لوگ اس کے فنرل میں آتے ہیں فینسٹر کہتی ہے کہ خونی یہی پر کہیں ہیں تب ہی اسے جنگل میں کوئی نصر آتا ہے فینسٹر اس کا پیچھا کرتی ہے پھر اسے پتا چلتا ہے یہ تو اس کے انکل ہیں انکل اسے بتاتے ہیں کہ اس پہ چھوڑی کا الزام ہے تو کچھ دن یہی دے گا فینسٹر انہیں ایک سیفٹکہ لے کے جاتی ہے اور ان سے مانسٹر کے بارے میں پوچھتی ہے کہ یہ کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہائیڈ ہوتے ہیں انہیں ہائٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں تمہیں اگر انفرمیشن چاہیے تو لائبریری میں جاؤ سیکرٹ بوک ہوگی وہ اسے لوکر کا بتاتے ہیں کہتے ہیں کہاں تمہیں ایک بوک ملے گی اس میں سب کچھ ہوگا فینسٹر ایسا ہی کرتی ہے لائبریری میں آتی ہے اور سیویر وہاں پر پہلے سی موجود ہوتا ہے فینسٹر کہتی ہے کہ یہ کیا چکر ہے جہاں جہاں مانسٹر کا حملہ ہو گیا جہاں جہاں مجھے ٹاؤٹ ہوتا ہے تم پہلے سے ہی وہاں ہوتے ہو لیکن سیویر اس کی باتیں ایک نور کھڑتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے غصے میں آ کر اب یہاں پر انکل آ جاتے ہیں اور وہ دونوں مل کے ڈائری نکالتے ہیں ڈائری میں مانسٹر کے بارے میں سب لکھا ہوتا ہے کہ اس مانسٹر کو کوئی کنٹرول کرتا ہے وہ اپنے مالک کی باتیں مانتا ہے وینسٹر کو ڈائری لے کے اپنے روم میں رکھ دیتی ہے اب وینسٹر اپنے روم میں آتی اور کہتی ہے کہ ہمیارے جس ویٹر کے ساتھ اس گفہ میں جانے والی ہوں اور پدا لگانے والی ہوں وہ ویٹر کے ساتھ گفہ میں آتی ہے پدا جلتا ہے یہاں پر ویٹر نے تو اس کے لئے ڈیٹ کی پلاننگ کی ہے سارا سجایا ہے وینسٹر جب گھر آتی ہے ڈیٹ سے ہو کر تو وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر تو اس کے رو میں سب کچھ بکھرا ہوا ہے اور اس کا ساتھی ہاتھ اس کے اوپر تو چاکو لگا ہوا ہے کسی نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے وینسٹر جب جلدی سے اسے دیکھتی ہے تو وہ تو ہیلی نہیں رہا ہوتا یعنی وہ مر چکا ہوتا ہے وینسٹر فٹا وڑ اسے لے کے اپنے انکل کے پاس جاتی اور کہتی ہے کہ پلیز اسے بچا لے انکل لیکن وہ زندہ نہیں ہوتا وینسٹر اسے دھمکی دیتی اگر تم نہیں اٹھے تو میں تمہاری جان لے لوں گی تب ہی ہارٹ موومنٹ کرنے لگ جاتا ہے وینسٹر سے پوچھتے تم تمہارے ساتھی کس نے کیا تو وہ بتاتا ہے اشاروں سے کہ کسی نے پیچھے ساملا کیا وینسٹر کہتی کہتی کہ پیچھے ساملا کرتے ہیں لیکن میں انہیں چھوڑوں گی نہیں وہ جو بھی تھے پھر وہ پرنسپل کے پاس آتی ہے کہتی ہے میرے روم میں کسی نے چانبین کیا اور ڈائری بھی غائب ہے پرنسپل کہتی ہے وہ ڈائری تمہارے پاس کیسے آئی وہ تر لوک میں رکھی ہوئی تھی نا تمہاری وجہ سے مجھے لگتا ہے یہ سکول بند کرنا پڑے گا لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی میں تمہیں ہی نکال دوں گی سکول سے تم بہت پرابلم کھڑی کرتی ہو وینسٹر کے ساتھ اب کچھ ساتھی ملنے آتے ہیں اس سے بتاتے ہیں کہ جو سیویر کچھ سال پہلے لڑکا مارا گیا تھا مجھ سے تمہارے ڈائڈ نے مارا تھا بتایا گیا کہ اس کی موم کو ڈبو کے مارا گیا تھا مارنے سے پہلے کسی نے ان کی اجائدات لے لی تھی اور وہ کوئی ایک ڈاکٹر تھی ڈاکٹر کا نام سنتے ہی وینسٹر کو اس سائیکیٹریس کی یاد آتی ہے وہ سائیکیٹریس کے پاس ساتھیر کہتی ہے کہ تمہارا کل ختم ہو گیا بہت ہو گیا تمہارا ڈاکٹر تم نے بہت کچھ کر لیا لیکن اب تمہیں اور تمہارے مونسٹر کو پکڑا جائے گا ڈاکٹر کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے وہ فوراں سے پرنسپل کو کال کرتی کہتی ہے کہ یہاں پر وینسٹ آئی تھی اور وہ پاگلو جیسی باتیں کر رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا باتیں کر رہی تھی ڈاکٹر کو کچھ فیل ہوتا ہے کہ کچھ یہاں پر ہے تب ہی مونسٹر آتا ہے اور وہ اس کو بھی مار دیتا ہے یہاں پہ وینسٹر سوچتی ہے کہ مونسٹر نے اپنے کنٹرول کرنے والے مالک کو بھی مار دیا ہے یعنی اب وہ زیویر کے پاس آتی ہے اور ڈاکٹر کو مارنے والے نشان بھی اس کے پر ہوتے ہیں وہ زیویر کو کہتی ہے کہ تم ہی مونسٹر تمہارے پاس اتنے سارے ثبوت ہیں تمہارے خلاف وہ پولیس کو بلا کر اسے پکڑوا دیتی ہے زیویر کہتا رہا تھا کہ میں مونسٹر نہیں ہوں لیکن مینسٹر نہیں سنتی وینسٹر جیسے ہی روم میں آتی ہے تو اس کی رومیٹ واپس آگئی تھی وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں مز کیا پھر وہ کہتی ہے مونسٹر پکڑا گیا تھا تمہیں اپنی دیت نہیں خراب کرنے سے جو لازٹ ٹیم خراب ہوئی تھی تمہیں ویٹر کے پاس جانا چاہیے وینسٹر ویٹر کے پاس آتی ہے اور ان دونوں میں کس ہوتی ہے جیسی وینسٹر اسے کس کرتی ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ بھئی مونسٹر اور کوئی نہیں وہ یہ ویٹر ہی ہے وینسٹر کچھ بھی کہتی نہیں اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے کچھ علیدہ جگہ اسے بھلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں مونسٹر مجھے پتا چل گیا ہے وہ کہتا ہے تمہیں کیا کہہ رہی ہو تمہیں یہاں پر اکیلی آگئی میرے ساتھ اگر میں مونسٹر تھی تو وہ کہتی ہے کس نے کہا میں اکیلی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں ہی ہوتی ہے اسے زنجیر میں باندھی جاتا ہے ایک روم میں وینسٹر کہتی ہے کہ اب بتاؤ تم کون ہو وہ اسے ٹورچر کرنے لگتی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں تم اسے ٹورچر نہیں کر سکتی وہ وہاں سے سب چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر پولیس آفیسر آ جاتا ہے یعنی اس ویٹر کے فادر اور وہ وینسٹر لے کو پولیس سوشن لے جاتے ہیں کسی کو ٹورچر کرنے کے جرم میں وینسٹر کہتی ہے کہ یہ مونسٹر ہے آپ بلیف کیجئے تب ہی وہاں پر وہ مونسٹر ویٹر آتا ہے کہتا ہے مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے وہ وینسٹر کو کہتا ہے کہ تمہیں پتا نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے یعنی اس نے مان لیا کہ وہ مونسٹر ہے اور وینسٹر پرنسپل کے پاس آتی ہے کہ وہ ویٹر ہی اصل مونسٹر ہے پرنسپل کہتی ہے بس کرتو تم نے زیویر کو بھی پکڑوا دیا ہے تم چاہتی کیا ہو سب کچھ تب ہی ٹھیک ہوگا جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو بہتر ہے کہ تم یہاں سے دور چلی جاؤ تمہارا یہی سب کچھ بھلا ہوگا چلی جاؤ تم یہاں سے وینسٹر آتی ہے زیویر کے پاس اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا چل گیا اصلی مونسٹر کون ہے چلو میں تمہیں لے جانے آئی ہوں وہ زیویر کہتا ہے چلی جاؤ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ میرے خلاف سب پروف کٹھے کیے گئے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا وینسٹر کہتی ہے جانتی ہوں پر اب میں سمجھ گئی ہوں تم چلو زیویر کہتا ہے تم مطلب ہی ہو تم یہاں سے دور چلی جاؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا جاؤ یہاں سے اب وینسٹر اتنا سننے ہی پا دی تو وہ چلی جاتی ہے وہ واپس آتی ہے اور اپنا سمان پیک کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کی دوستیں اور سب سے ملتے ہوئے جاتی ہے لازٹ پر وہ اس لڑکے کے پاس آتی جو ہسپیٹر میں تھے اب وہ بہتر ہو گیا تھا وہ اسے بتاتی ہے کہ ڈاکٹر تھی مانسٹر کو کنٹرول کری اور مانسٹر نے تو اس ڈاکٹر کو بھی مار دیا ہے اب مجھے چلنا چاہیے کیونکہ اب مانسٹر کا تو میں ہرائی نہیں پاڑی ہوں یہاں پر وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہے کیونکہ وہ جو لیڈی تھی میں نے دیکھا تھا وہ انسان لال کلر کے جوتے بہنتا ہے جو مانسٹر کو کنٹرول کرتا ہے وینسٹر کو یاد آتا ہے لال کلر کے جوتے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے لال کلر کے جوتے تو یہ ٹیچر بہنتی جسے سب بہت اچھا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ ہے جو مانسٹر کو کنٹرول کرتی ہے مانسٹر کو بھلا پسلا کر اسے مانسٹر بنایا ہے تم نے وہ منع کری ہوتی ہے وہ کہتا ہے منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ویٹر نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے ویٹر وہاں پہ آتا ہے وہ کہتا ہے اب اس کو سب کچھ پتا چلی گیا ہے تو میرے پیارے مانسٹر اسے مار دالو اور ہمیں دیکھا ہے دیاتا ہے کہ یہ پرنسپل ہے جس نے امنا روپ بدلا تھا اب یہاں پر وہ کہتا ہے تو تم تھی ہے سب کر رہی وہ پرنسپل کو سہر والا انجیکشن لگتا ہے اسے پرنسپل وہیں مر چاہتی ہے اور وینسٹر کو پر بھی حملہ کر دیتی ہے وینسٹر کو اسی گفہ میں لاکھے پان دیتی ہے وینسٹر کو جب پہنچ آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ سارے بوڈی پارٹس وہ ایک جگہ پر رکھ رہی ہے اور وہ کوئی جادو دونہ کرنے والی ہے یہاں پر وہ بک نکالتی ہے جو کہ گوڑی کی ہوتی ہے جو کہ اس میڈیشن والے گھر سے غائب ہوتی ہے گوڑی نے اسے بتایا تھا کہ تم ہی کی ہو اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کی یعنی کہ وینسٹر کا بلڈ ہی ہے جو اس بوکس کو کھولے گا کیونکہ اس میں اس میڈیشن کی بوڈی ہے جیسے ہی یہ کچھ جادو دونہ کرے گی اور وینسٹر کا خون اس کے اوپر لگایا جائے گا اس کی لوگ کے اوپر تو وہ میڈیشن زندہ ہو جائے گا وینسٹر منع کرتی ہے لیکن وہ اس کا خون وہاں لگا دیتی ہے اور بوڈی پارٹس رکھتی ہے اب یہاں پر وہ وہ اتنے سال پرانا جادو کر زندہ ہو جاتا ہے اٹھتے ہی وہ وینسٹر کو چاکو مارتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے سکول کی طرف آتا ہے سکول ختم کرنا چاہتا ہے وہ اس سارے آؤٹکاس کے لوگوں کو مار دینا چاہتا ہے گوڑی وینسٹر کے پاس آتیر کہتی ہے تمہیں اسے روکنا ہوگا وینسٹر کہتی کہ ایسے میں مرنے والی ہیں گوڑی کہتی کہ میں ہونا میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی میں تمہیں بچا لوں گی وہ وینسٹر کو بلکل ٹھیک کر دیتی اور اس نے اسے بتایا ہوتا ہے کہ اب میں تمہیں کبھی بھی نہیں ملنے والی یہ آخری بار ملوں گی بس اس کے دل میں وار کرنا اور وہ اس کے اندر چلی جاتی ہے اب وینسٹر جو ہے پہاڑ نکلتی ہے بھاگ رہی ہوتی ہے تب ہی مانسٹر آ جاتا ہے کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا تم مر گئی ہو لیکن تمہیں زندہ ہو تو چلو تمہیں مار ہی دیتا ہوں وہ وینسٹر کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی وہ دوست جو کہ اچھ پہلی دفعہ ویرولف بنی ہوتی ہے وہ وینسٹر کو بچانے کے لئے وہاں پہنچ جاتی ہے اور اس کی مانسٹر کے ساتھ اچھی خاصی لڑائی ہوتی ہے وہ دونوں بہت زیادہ لڑے ہوتے ہیں اور یہاں پر اس کی دوست وینسٹر کی مانسٹر پہ بھاری پڑھ رہی ہوتی ہے یہاں پر وینسٹر دے میجیشن سے لڑائی کری رہی ہوتی ہے کہتی کہ سب لوگوں کو لے کے یہاں سے نکلو چاؤ انہیں بچاؤ زیویر وہاں سے چیلا جاتا ہے سب لوگوں کو لے کے نکلتا ہے اب جادوگر وینسٹر کے اوپر حملہ کرنے لگ جاتا ہے دوبارہ سے وینسٹر کی تلوار بھی ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ جادوگر تو بھئی بہت پاورفل ہوتا ہے وینسٹر کو وہ ماننے ہی والا ہوتا ہے اس پر بہت زیویر بھار ہی پڑھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر زیویر کی دوست آ جاتی ہے اور وہ لوگوں کو کنٹرول کر سکتی ہے وہ جادوگر کو کچھ پل کے لئے اپنے کنٹرول میں کرتی ہے کہ وینسٹر ٹوٹی ہوئی تلوار کا ٹکڑا لے کے جاتی ہے اور اس کے دل میں مار دیتی ہے کیونکہ گوڑی نے کہا تھا کہ اس کے دل میں مارنا ہوگا تمہیں تب ہی وہ مرے گا اور یہاں دیکھتے ہیں کہ جادوگر تو بھئی آگ کی طرح غائب ہو گیا یعنی جادوگر ختم وینسٹر ٹوٹی جیت گئی لیکن یہاں پہ ویلن تو بھی باقی ہے وہ گن لے کر آ جاتی ہے تب ہی وینسٹر کا وہ دوست بھی ٹھیک ہو کر آ جاتا ہے اور اپنے ساتھ اتنی ساری چھات کی مکھیاں لاتا ہے اور اس عورت پہ چھوڑ دیتا ہے جس سے ساری مکھیاں اسے مار دیتی ہے خون چوس لیتی ہے وینسٹر بھی انٹ پہ اسے مار دیتی ہے یہاں پر سارے سکول والے ٹھیک ہوتے ہیں سب آ جاتے ہیں وینسٹر کی وہ دوست جو ویربول بنی ہوتی ہے وہ پوچھتی وینسٹر کہاں ہیں وینسٹر کو دیکھتی وہ اسے حق کرتی اور یہ ان دونوں کی پہلی حق تھی اس ٹرامے میں اب یہاں پر سکول ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں پر پرنسپل بھی مر گئی وینسٹر اپنی نوول کمپلیٹ کر رہی ہوتی اس پر لکھتی ہے دی اینڈ اور کوئیسن مارک لگا دیتی ہے یعنی ابھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے کہانی یہاں زیویر وینسٹر کو فون دیتا اور کہتا ہے کہ تم اسے اس پر بات کیا کرنا وینسٹر کہتی میری کل کا ویٹ مت کرنا وہ کہتا ہے ٹیکسٹ کا تو کر ہی سکتا ہوں اور وینسٹر وہاں سے چلی جاتی ہے وینسٹر اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کے سیل فون پر ان دونوں کی پکچر زیویر اور وینسٹر کی آتی ہے اور میسیجز بھی آتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ابھی سب ختم نہیں ہوا ہے ابھی تو سب کچھ شروع ہوا ہے کہانی تو ابھی باقی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویٹر بھی مانسٹر بنتا ہے یعنی کہ ابھی بھی کوئی اس مانسٹر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پر ہی اس سیریز کا انڈ ہو جاتا ہے یعنی مانسٹر کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے اس لیڈی کے علاوہ بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ سیزن دو کا بھائیگا اور سیزن دو میں کیا ہوگا اگر آپ لوگ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جب ہی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوٹ کروں آپ لوگ کو مل سکیں بائی بائی